السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید خیریت سے ہوں گے اللہ آپ کو ایسے ہی ہمیشہ خوش رکھے حضرات مہترم آج ہم انشاءاللہ عزوجل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں عالم اور علماء کی اللہ و رسول کی نظر میں کیا مقام و مرتبہ ہے یہی اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرات مہترم ایک عالم دین وہ علماء کرام جو پوری دنیا میں اللہ و رسول کا پیغام کو عام کر رہے ہیں آخر وہ علماء کرام جن کو اللہ کی رسول نے فرمایا کہ علماء ورسط الانبیاء کے علماء ایک عالم جو ہوتا ہے یہ نبی کا وارث ہوتا ہے آخر ان کا مقام و مرتبہ اللہ و رسول کی نظر میں آخر کیا ہے آج اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم یہی بات کو جانیں گے ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچیں حضرات محترم جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم اسی طرح دعوت و تبلیغ اور دین کے کام کو برابر انجام دے رہے ہیں اسی مقصد کے پیش نظر ہم نے ایک مدرسہ اور ایک جامعہ مسجد کی بازابتہ بنیاد ڈالی ہے آپ میں سے جو کوئی بھی اللہ کے راستے میں ہمارے مدرسے یا مسجد میں تعاون کرنا چاہے اور ہمیں سپورٹ کرنا چاہے تو زکاہ صدقہ فطرہ عطیہ حدیہ یا کسی بھی طرح کا ڈونیشن ہمارے مدرسے یا مسجد میں دینا چاہے تو گوگل پے کے ذریعے پی ٹی ایم کے ذریعے بینگ اکاؤنٹ کے ذریعے یا ویسٹرن یونین کے ثرو جس کے ذریعے بھی ہمارے مدرسے یا مسجد میں وہ ڈونیٹ کرنا چاہے تو ڈونیٹ کر سکتا ہے ان کے نمبر اور لنک جو ہے وہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے آپ جائیں اور اللہ کے راستے میں ہمارے مدرسے مسجد میں جو بھی آپ ڈونیٹ کرنا چاہے ڈونیٹ کر سکتے ہیں حضرات مہدرم ایک عالم دین کا مقام آخر کیا ہے اللہ و رسول کی نظر میں کیا ہم اتنا جانتے ہیں کہ ایک عالم دین جس نے اب مدرسے میں جا کر اللہ و رسول کے دین کی تعلیم حاصل کی اس کا مقام آخر اللہ کی نظر میں کیا ہو سکتا ہے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بس اس کو ہم ملہ مولانا کہے دیں اور تھوڑا بہت عزت دے دیں بس یہی اس کا مقام ہے اتنا ہی اس کی اوقات ہے لیکن ایسا نہیں ہے ایک عالم دین اتنی بڑی دنیا ہے لیکن پوری دنیا میں اللہ و رسول نے یہ مقام و مرتبہ اولیاء کرام کے ساتھ ساتھ علماء کرام کو جو عطا فرمایا ہے یہ کسی کو نہیں عطا فرمایا حضرات مہترم کسی کو بھی یہ مقام اللہ و رسول نے نہیں دیا جو عالم دین کو دیا ہے آپ سمجھے کہ اتنی بڑی دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی اپنا وارث نہیں کہا اپنا وارث کہا ایک عالم دین کو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آخر کیا مقام و مرتبہ علماء کرام کا اللہ و رسول کی نظر میں ہے حضرات مہترم اللہ کے رسول نے اس کے مطالق کئی ساری حدیث بیان فرمائی جس سے ایک عالم دین کا مقام و مرتبہ پتا چلتا ہے لیکن سب سے پہلے میں اللہ کئی جو آیتیں ہیں اللہ نے جو فرمایا ہے قرآن میں علماء کرام کی شان میں ان آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں حضرات مہترم اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں یعنی اللہ رب العزت سے ہر انسان نہیں ڈرتا کیونکہ اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں جانتا کون ہے کہ اللہ کون ہے کون ہے اللہ رب العزت کی ذات اس کی صفات کیا ہے اس کی صفتیں آخر کون کونسی ہیں یہ کون جانتا ہے یہ علماء کرام جانتے ہیں اولیاء کرام جانتے ہیں اور ان کے بتانے سے پوری دنیا جانتی ہے حضرات مہترم اللہ نے یہ مقام دیا کہ اپنے ساتھ یعنی اپنے خشیت والے بندوں میں علماء کرام کو شامل کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ سے جو ڈرنے والے ہیں جو متقی بندے ہیں اللہ کے وہ تو یہی علماء کرام ہیں ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا یرفعوا اللہ اللہزین آمنوا منکم واللہزین اوت العلم دروجات جس کا مطلب ہے کہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم اللہ رب العزت نے دیا ہے یعنی علم دیا گیا جو جن کو ان کے درجے اللہ رب العزت بلند فرمائے گا اب سمجھیں آپ کہ کیا مقام ورتبہ ہے اللہ رب العزت کی نظر میں جو کئی ساری مقام پہ قرآن میں اللہ نے علماء کرام کی شان میں آیتیں نازل فرمائی ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا حل يستوی اللذین یعلمون واللذین لا یعلمون اے محبوب قل حل يستوی اللذین یعلمون واللذین لا یعلمون اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ کیا ایک عالم اور جاہل برابر ہیں یعنی عالم اور جاہل کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے جو مقام و مرتبہ اللہ اور رسول کی نظر میں ایک عالم دین کا ہے وہ غیر عالم کا کبھی زندگی میں نہیں ہو سکتا کیونکہ انہوں نے اپنے وجود کو اللہ کے دین کے لیے صرف کر دیا ہے ان کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ہر لمحہ اللہ اور رسول کے دین کے تبلیغ و اشعاد میں انہوں نے لگا دیا ہے تو ان کے مقام و مرتبے کے برابر کسی کا مقام نہیں ہو سکتا ایک غیر عالم کا مقام ان کے برابر کبھی نہیں ہو سکتا حضرات محترم یہ تو قرآن مقدس کی آیتیں ہیں جن میں اللہ رب العزت نے علماء کرام کی شان بیان فرمائی اسی طرح بہت ساری احادیث بھی اس پر شاہد ہیں کہ ایک عالم دین کا مرتبہ اللہ اور رسول کی نظر میں آخر کیا ہے اس سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بتاتا چلوں مسجد دمشق میں ایک شخص حضرت ابو دردہ کے پاس آیا اور کہنے لگا میں مدینہ منورہ سے آپ کے پاس ایک حدیث کو سننے آیا ہوں مجھے خبر ملی ہے کہ آپ اسے بیان کرتے ہیں میں کسی اور کام کے لیے نہیں آیا پراتے مہترم اس سے سمجھنے کی آپ کوشش کریں کہ کیا مقام و مرتبہ ہوتا ہے ان کا کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے اتنا لمبا لمبا سفر یہ لوگ تیہ کرتے ہیں تو اب سمجھیں آپ کہ علم حاصل کرنے کے لیے جو سفر تیہ کیا جاتا ہے جیسے کہ ہمارے غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اسی طرح صحابہِ کرام تعبائین طبع تعبائین صالحین سے لے کر اولیاءِ کرام تک اور آج تک اللہ کے نیگ بندے اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آج بھی سفر کرتے ہیں تو اسی لیے ہمیں بھی علمِ دین حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا چاہیے حضراتِ مہترم اسی طرح اللہ رب العزت نے اور بھی بہت ساری فضیلتیں اس کے بارے میں بیان فرمائی ہیں تو وہ جو شخص تھے وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ میں صرف اسی لیے آیا ہوں مجھے خبر ملی ہے کہ آپ اسے بیان کرتے ہیں میں کسی اور کام کے لیے نہیں آیا حضرت ابو دردہ نے فرمایا میں نے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو شخص علم کی طلب میں علم کو حاصل کرنے کے لیے کسی راستے کو چلے گا اللہ رب العزت اس کو جنت کے راستے پر لے جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اسی طرح اور آگے فرمایا اور طالبِ علم کی خوشنودی کے لیے فرشتہ اپنے بازو کو بچھا دیتا ہے طالبِ علم کی خوشی کے لیے فرشتے اپنے بازو بچھا دیتے ہیں اور علم کے لیے آسمان والے اور زمین میں بسنے والے اور پانی کے اندر مچھلیاں تک یہ سب کے سب ایک عالمِ دین کے لیے استغفار کرتے ہیں اور عالم کی فضیلت یعنی ایک عالم کے لیے آسمان والے اور زمین میں بسنے والے اور پانی کے اندر مچھلیاں تک یہ سب کے سب توبہ و استغفار کرتے ہیں اور عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسی ہے یعنی ایک عالم کی فضیلت عبادت و ریاست کرنے والے پر ایسی ہے کہ جیسے چودہ ہمی رات کے چاند کو تمام کے تمام ستاروں پر ہوتی ہے اور بے شک علماء کرام جو ہیں یہ اللہ کے نبی کے وارث ہوتے ہیں حضرات مہترم یہ حدیث ابو دعوت کی ہے اب سمجھیں آپ کے کیا مقام و مرتبہ ایک عالم دین کا ہوتا ہے اللہ و رسول کی نظر میں حضرات مہترم اسی طرح کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے وہ بھی میں یہاں پر دور کرتا چلوں اللہ رب العزت کے کتاب کو یعنی قرآن مقدس کو یاد کرنے والے جو ہمارے حفاظے کرام ہوتے ہیں یعنی حافظ ہوتے ہیں ان کا مقام و مرتبہ بھی اللہ و رسول کی نظر میں بہت بڑا ہے لیکن ہر ایک کا ایک مقام ہوتا ہے ایک حافظ اور عالم کی کوئی بھی برابری ہوئی نہیں سکتی حافظ وہ ہوتا ہے جس نے قرآن مقدس کو یاد کیا ہے فقط اور عالم دین وہ ہوتا ہے جس نے قرآن مقدس کو اپنے دل میں اتارا ہے قرآن مقدس کے ہر ہر لفظ کو ہر ہر معنی کو اپنے دل میں اتارا ہے قرآن مقدس کی تمام کے تمام تفاصیر کو اور جو اس کے مطلب نکلتے ہیں تمام مسائل کو اور وہ تمام کے تمام دین کو شریعت کو اس نے اپنے دل میں اتارا ہے اور دعوت و تبلیغ جو اللہ و رسول کا دین ہے اس کی دعوت و تبلیغ کے لیے اس نے اپنے آپ کو سرف کر رکھا ہے یہ ہوتا ہے عالم دین آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک عالم دین اور حافظ کا دونوں کا مقام اپنے اپنے جگہ پر بہت بلند ہے لیکن حافظ اور عالم کی برابری کبھی نہیں ہو سکتی اس کی مثال کچھ ہیوں سمجھے حافظ جو ہے یہ ایک چاند کی طرح ہوتا ہے اور عالم جو ہے یہ ایک سورج کی طرح ہوتا ہے دونوں ہی روشنی دیتے ہیں بھی روشنی دیتا ہے سورج بھی روشنی دیتا ہے دونوں ہی روشنی دیتے ہیں لیکن آپ یہ سمجھیں کہ جب سورج نکلتا ہے تو آسمان میں ستارے یا پھر کوئی بھی شئے یعنی چاند تک کیا آسمان میں دکھتا ہے ہمیں موجود سب رہتے ہیں کئی غائب ویب نہیں ہوتے وہ موجود رہتے ہیں لیکن کیا ہم کو دکھتے ہیں غائب ایسے ہو جاتے ہیں جسے کبھی تھے ہی نہیں اور اگر شک ہے تو بھائی بارہ بجے تارے دکھاؤ مجھے کہ کہاں دکھتے ہیں تارے یہ ایک مقام و مرتبہ دن کے بارہ بجے دکھائے یہ ایک مقام و مرتبہ ایک عالم دین کا ہوتا ہے تو اس میں کوئی بھی چھوٹے ابڑا کی بات نہیں ہے یا اللہ نے مقام دیا ہے ایک عالم دین کو تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب حافظ بننا ہی بہت بڑا مقام ہے بہت بڑا مرتبہ ہے حافظ بننا سچ میں بہت بڑا مقام ہے لیکن اگر دونوں کے آپ دونوں کی آپ برابری کریں تو یہ کبھی بھی برابری نہیں ہو سکتی ایک عالم دین کا مقام بہت بڑا ہوتا ہے اور اگر آپ اپنے بچوں کو مدرسے میں ڈالنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو عالم دین بنائے اگر یہ آپ کو یقین ہے اور بالکل آپ کو یقین ہے کہ آپ حافظ کے بعد عالم بنائیں گی تب آپ پہلے حفظ بھی کرا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو یہ یقین نہیں ہے آپ دو میں سے ایک ہی آپ کو کرانا ہے تو حافظ کے بجائے آپ عالم کرائیں پھر اس کے بعد اللہ آپ کو توفیق دے تو آپ حفظ بھی کرائیں دونوں ہی میں سے اگر ایک آپ کو آپشن ملے تو آپ سب سے پہلے عالم دین بنائیں حضرات مہدرم عالم دین کا مقام بہت بڑا ہوتا ہے اسی لئے اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ عالم بنائیں ایک عالم جب پڑھ کے نکلے گا تو وہ دس بچوں کو پڑھائے گا دس سو کو پڑھائیں گے ویس سو ہزار کو پڑھائیں گے وہ ہزار لاکھوں کو پڑھائیں گے اسی طرح کرتے کرتے پوری دنیا میں اللہ و رسول کی نظام قوام کریں گے یہ لوگ ایک حافظ کا کیا معاملہ ہوتا ہے حافظ قرآن مقدس کو یاد کرتا ہے اس کے ساتھ وہ رمضان میں ترابی وغیرہ پڑھاتا ہے اس کے علاوہ ان کا کیا کام ہوتا ہے میکسیمم نماز پڑھا لیتے ہیں مسجد میں اور کیا ان کا کام رہتا ہے لیکن عالم دین جو ہوتا ہے وہ نماز بھی پڑھا لیتا ہے بچوں کو نماز تو پڑھاتا ہی ہے ساتھی ساتھ بچوں کو تعلیم بھی دیتا ہے مدرسے میں تدریسی خدمات بھی انجام دیتا ہے دعوت و تبلیغ کا کام بھی کرتا ہے ایسے ہزاروں کام ہیں جو ایک عالم دین سر انجام دیتا ہے تو یہ مقام و مرتبہ ایک عالم دین کا ہوتا ہے اسی لیے دونوں ہی اگر آپ کو ملے تو آپ حافظ بھی بنائے عالم بھی بنائے لیکن اگر ایک ملے تو سب سے پہلے آپ عالم بنائے تو یہ سمجھ لیں یہ مقام و مرتبہ ایک عالم دین کا ہوتا ہے حافظ کے اس میں کہ حافظ کی جو مثال ہے یہ چاند کی طرح ہے اور عالم کی جو مثال ہے یہ سورج کی طرح ہے اور سائنس کی روح سے بھی اگر آپ دیکھیں کہ چاند کی جو روشنی ہے وہ اس کی خود کی نہیں ہوتی وہ سورج کی روشنی ہے جس سے وہ رات کو روشن کرتا ہے اسی طرح ایک حافظ کے پاس جو تھوڑا مطلب علم ہوتا ہے جو حافظ کے پاس تھوڑا بہت وہ بھی عالم دین سے اس نے حاصل کیا رہتا ہے جو وہی ہوتا ہے جو عالم دین سے اس نے پوچھ رکھا ہوتا ہے کہ کیا فرائز و واجبات کیا ہیں یا جو اس نے پوچھا ہے عالم دین سے وہی اس کو پتہ رہتا ہے اسی نور کی روشنی کو وہ رات میں روشن کرتا ہے یعنی رات کو جیسے چاند چمکتا اسی ایک حافظ جو ہے وہ روشنی پھیلاتا ہے لیکن یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اس میں حافظ کا مرتبہ بہت کم ہے بہت گرا ہوا ایسا کچھ بھی نہیں ہے حافظ کا مقام الگ ہے عالم کا مقام الگ ہے ہاں دونوں میں اگر آپ وہ کریں تو عالم دین کا مقام بہت زیادہ کوئی وہی نہیں کہ آپ اس کو حافظ اور عالم کو برابر سمجھیں حافظ اور عالم کے مقام میں عالم کا مقام و مرتبہ بہت عالی و عرفہ ہے چاہے وہ کوئی بھی عالم ہو کہیں گا بھی عالم ہو حضرات مہترم ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص طلب علم کے لیے گھر سے نکلا تو جب تک وہ واپس نہیں آتا وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے حضرات مہترم یقیناً علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا تو اولیاء کرام کی سنت ہے اور وہ نفوس قدسیہ وہ نفوس قدسیہ تو اس کٹھن دور میں علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے بھی تھے یعنی جو مشکل دور اس زمانے میں تھا یا اس زمانے میں بھی ہے اللہ کے نیک بندے اس میں سفر وہ علم حاصل کرنے کے لیے یقیناً کرتے رہے ہیں اور آج بھی کرتے ہیں جبکہ سفر اوٹ پر گھوڑے پر یا پیدل کیا جاتا تھا اور منزل تک پہنچنے میں کئی روز اور کبھی کبھی جبکہ آج کل تو مہینوں کا سفر دنوں میں اور دنوں کا سفر گھنٹوں میں تیہ ہوتا ہے اس دور میں اس دور میں اس قدر دشواریہ ہونے کے باوجود بھی لوگوں میں یہ جذبہ تھا کہ وہ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکل جاتے تھے اور سنتوں کے راستے میں آنے والی ہر تکلیف کو خندہ بیشانی سے برداشت کرتے تھے مگر افسوس آج حالکہ سفر کرنا نہایت ہی آسان ہو چکا ہے پھر بھی اس آسانی سے فائدہ اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہاں حصول دنیا کے لیے اس آسانی یعنی حصول دنیا کے لیے اس آسانی کا پورا پورا فائدہ اٹھایا جاتا ہے دولت کمانے کے لیے لوگ ہزاروں میلوں کا سفر تائی کر کے ناجانے کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں مال کمانے کی غرصے ماں باپ بال بچے سب سے فرقت اور جدائی گوارہ کر لیتے ہیں خوب کماتے ہیں بینگ بیلنز بڑھاتے ہیں خوب خوش ہوتے ہیں ہر وقت مال و دولت کے ڈھیر کے سنہرے سپنے بنتے رہتے ہیں اور دولت بڑھانے کی نئی نئی درکیوے سوچتے رہتے ہیں شب و روز مال ہی مال کے جال میں پھستے رہتے ہیں یہی مال کے و بال سے کوئی نہیں بچا سکتا انہیں اسی طرح بارہا یہ دیکھا گیا کہ ان بیچاروں سے مال کے مطوالوں اور دولت کے پرستاروں اور دنیا کے دیوانوں کی بگڑی ہوئی لاش بزریے کارگو یعنی ان کے وطن میں ان کے ورسہ کے سپرد کی جاتی ہے حضرات مہترم حب مال میں ہر ایک آج سفر کرنے کے لیے بے قرار اور سردھڑ کی بازی لگا دینے کے لیے تیار نظر آتا ہے لیکن اسلام کی سربلندی کے لیے نیکی کی دعوت پیش کرنے کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے کون اپنے گھر سے نکلے حضرات مہترم اب آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی راستے میں پاؤں گرد آلود ہونے کی فضیلت میں ایک ایمان افروز واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جس سے آپ کے ایمان میں یقیناً اللہ رب العزت اضافہ فرمائے گا حضرات مہترم ایک دفعہ حضر شیخ کلیم اللہ شاہ جہاں پوری حج کے لیے روانہ ہوئے جب مدینہ تیعبہ پہنچے تو مسجد قبہ کی طرف جانے کا ارادہ کیا ایک مرید نے ارضی کیا علی جا میں آپ کے لئے سواری کا انتظام کیے دیتا ہوں آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر مجھے سواری درکار ہوتی تو مل سکتی تھی لیکن میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں پاپ پیادہ جا کر بھی نماز پڑھا کرتے تھے اس لئے میں بھی پیدل جانا پسند کرتا ہوں اسی طرح حضرت شیخ قلیم اللہ رحمت اللہ علیہ جبل اہت تک پیدل ہی جایا کرتے اور فرماتے میرے آقا کا فرمانے آلی شان ہے اللہ کی راہ میں جس شخص کے پاؤ غبار آلود ہو جائے اللہ تعالیٰ اس پر دوزک کی آگ کو حرام کر دیتا ہے اسی لئے تو میں پیدل چلتا ہوں تاکہ میرے پاؤ میں مٹی لگ جائے اور اس بشارت سے بھی مجھے حصہ ملے حضرات محترم حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے کعبہ شریف پر نظر ڈالنا عبادت ہے اور عالم کے چہرے پر نگاہ کرنا تمام کی تمام عبادتوں کی اصل ہے حضرات محترم اسی طرح ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن مسعود سے فرمایا اے ابن مسعود تمہارا گھڑی بھر کے لیے ایک لمحے کے لیے علم دین حاصل کرنا اور دین کے علم کے حلقے درس میں ایسی حالت میں بیٹھنا کہ نہ کوئی قلم چھوو اور نہ ایک حرف لکھو یعنی ایسے لوگ جو علم حاصل علم کو پڑھاتے ہیں لوگوں کو علم دیتے ہیں ایسی لوگوں کی محفل میں خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر ان سے علم سیکھو ایسی حالت میں نہ تم قلم چھوو اور نہ ہی ایک حرف ادھا ادھا کچھ لکھو تمہارے لیے ہزار غلام آزاد کرنے سے یہ بہتر ہے اور علم کے چہرے پر نگاہ ڈالنا خدا کی راہ میں ہزار گھوڑے دینے سے بھی افضل ہے اور علم کو سلام کرنا تمہارے حق میں ہزار سال کی عبادت سے بھی بہتر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے ایک عالم دین کو دیا ہے لیکن آج ہم اپنے واضحوں میں اپنی تخریروں میں علماء اکرام کی توہینہ میں اس باتیں بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں علماء اکرام کی بیزتی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کلر کلر کے جھوٹے اور بے بنیاد ایسے ایسے قصے گڑھے ہوئے ہم لوگوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ مزے پائے اور ہماری جیبیں بھاری کریں صرف اور صرف اس لیے چند سکے ہمیں مل جائیں اور چند نوٹ مل جائیں اور ہماری ہمارا جیب جو ہے وہ بھاری ہو جائیں صرف اس لیے علماء اکرام کی توہین کرنے سے بھی ہم باز نہیں آتے حضرات مہدرم اس سے باز آ جائیں جس کو اللہ و رسول نے تعظیم دی جس کو اللہ و رسول نے عزت دی جس کو اللہ و رسول نے یہ مقام و مرتبہ دیا اس کو یہ دو کوڑی کے لوگ علماء اکرام کی شان میں گستاخیہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں علماء اکرام کو برا بھلا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کے مطالق جھوٹے اور من گھرند قصے بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں خوف خواہو اللہ سے اور یہ سمجھ لو ان کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے تم نے نہیں دیا اور اگر تم نے ان کے مقام میں چھوٹی باتیں بنا بنا کر گڑی اور اپنے قصے کہانیاں اپنی تخریروں میں بیان کر کے اپنی جیبے بھاری کی تو یہ سمجھ لو اللہ و رسول تم سے اس کا حساب لے گا بعض جاہلوں کے ذہن میں یہ بھی ہے آپ نے سنا ہوگا کچھ لوگوں نے یقیناً سنا ہوگا کہ جہنم میں سب سے زیادہ تعداد علماء اکرام کی ہوگی ان سے پوچھو کہاں لکھا ہے تو بولتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے ہم نے بیانات میں سنا ہے لاؤ کوئی حدیث جس میں اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے کہ جہنم میں سب سے زیادہ تعداد علماء اکرام کی ہوگی لاؤ کوئی حدیث اس پر ہاں یہ ضرور کتابوں میں درج ہے کہ جہنم میں زیادہ تعداد عورتوں کی ہوگی تو عورتوں نے پوچھا یا رسول اللہ آخر کیوں کیوں ہم عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیوں کہ تم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتی ہو اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو اور ایک دوسرے کو تانو تشنی کرتی ہو اس وجہ سے تمہاری تعداد جہنم میں زیادہ ہوگی لیکن وہ علمائے کرام کی اوپر اس طرح کی جھوٹی اور بن کرند باتیں بیان کرنے سے عورتیں اور آدھوی پیچھے نہیں ہٹتے اور علماء کی توہین کرنے سے باز نہیں آتے حضرات مہدرم بعض ایسے جاہلوں سے بھی سامنا ہوا ہے کہ جو یہ کہتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ اگر تم عالموں کو اور جدرے بھی عالم مولانا ہے اگر یہ ہمارے شہر نہ آئے یعنی بڑے بڑے شہروں میں نہ جائے تو ان کا کام کیسے بنے گا حضرات مہدرم ایک عالم دین جب مدرسے کی یا مسجد کی بنیاد کے لیے شہروں کی جانب جاتا ہے تو وہ کس لیے جاتا ہے وہ اپنے لیے بنا رہا ہے یا اپنے لیے وہ مدرسے اور مسجد کے تعمیر کر رہا ہے وہ کس کے لیے کر رہا ہے ایک قوم کے لیے کر رہا ہے قوم مسلم کے لیے کر رہا ہے وہ اور ان پہ تانو تشنی کی جاتی ہے کہ اگر بڑے بڑے شہر ممبئی دلی یا اس طرح کے بڑے بڑے شہر یا عالم دین نہ آئے تو ان کا کام نہ چلے لیکن یہ اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لو یا علمائے کرام جو ہے یہ اپنے پیٹ بھرنے کے لیے ممبئی دلی نہیں جاتے یہ صرف اور صرف قوم کا درد رکھتے ہیں اسی لیے قوم کی فلاح و بہبودیت کے لیے اور ایک قوم کی ایک ایسے قوم کی جو اللہ و رسول کے علم کو حاصل کرے ان مدرسوں میں ایسے بچوں کی یہ وہاں پر بنیاد ڈالتے ہیں اسے مدرسوں کی جہاں پر بچے تعلیم حاصل کرے مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں تاکہ ان مسجدوں میں لوگ اللہ و رسول کا نام لے اس لیے وہ شہروں کی جانب جاتے ہیں اور رہا مسئلہ تمہارا تو اگر وہ چاہے گا اللہ تو جس نے تم کو آج یہ رسک دیا ہے وہ تم سے چھین کے ایسے لوگوں کو رسک دے گا جو اللہ کے ایسے بندے ہوں گے جو کبھی ایسے جاہلیت والے سوالات نہیں اٹھائیں گے باز آؤ ایسے جملے سے ورنہ یہ یاد رکھنا جس نے یہ تمہیں آج رسک دیا ہے یہ تم سے چھین لے گا کیونکہ اگر وہ دینا جانتا ہے اپنی نعمتیں کسی انسان کو اور اگر وہ انسان اس کی نعمتوں پر شکر آدھا نہ کرے تو نعمتوں کو چھین کر وہ دوسروں کو بھی دینا جانتا ہے اللہ رب العزت ہر چاہے پر قادر ہے اسی لئے اللہ کے نعمتوں کی ناشکری نہ کرنا اور علماء اکرام کی شان میں ذرہ برابر گستاقی کرنے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں حضرت محترم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں سے مروی ہے انہوں نے فرمایا ایک شخص نے آقا و مولا کی خدمت میں عرض کیا بابرکت میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ عالم افضل ہے یا عابد ایک شخص ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا کہ یا رسول اللہ ایک عالم افضل ہوتا ہے یا ایک عابد یعنی عبادت کرنے والا افضل ہوتا ہے یا علم حاصل کرنے والا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرما کر یعنی مسکرا کر ارشاد فرمایا اے شخص تیرے اس قول سے فرشتوں کو بھی تاجب ہوگا اقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تیرے اس قول سے فرشتوں کو بھی تاجب ہوگا کیونکہ اللہ کے نزدیک ایک سست عالم جو سست ہے بالکل ایک سست عالم بھی ستر ہزار مہنتی اور رات بھر اٹھ کر نماز پڑھنے والے اور دن بھر روزہ رکھنے والے عابض سے بھی بہتر ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اب سمجھیں آپ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ایک سست عالم جو سست ہے وہ بھی ستر ہزار مہنتی اور چست اور رات بھر اٹھ کر نماز پڑھنے والے اور دن بھر روزہ رکھنے والے ستر ہزار مہنتی عابض سے بھی بہتر ہیں اب سمجھیں آپ کیا مقام ومرتبہ آئے اللہ و رسول کے نظر میں اسی طرح حضرت فقی ابو لیس سمرقندی رضی اللہ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص عالم کی صحبت میں بیٹھے اور اگرچہ اس سے علم حاصل کرنے کی قدرت نہ بھی ہو پھر بھی اس کو سات فضائل حاصل ہوتے ہیں یعنی عالم کی صحبت میں صرف تم بیٹھ جاؤ تم اگرچہ اس سے علم نہ حاصل کرو تب بھی تم کو سات مقام ومرتبہ سات فضائل تم کو اللہ رب العزت عطا فرمائے گا بیٹھنے سے ہی سات فضائل مل جائیں گے اور اگر علم حاصل کروں گے تو اس کی بات ہی الگ ہے بیٹھ جاؤ سات فضائل حاصل ہوں گے پہلا یہ کہ دینی طالب علم کسی فضیلت پائے گا یعنی کوئی انسان اگر کسی بھی عالم کے پاس بیٹھے گا تو اس کو ایک دینی طالب علم کی جو فضیلت ہے وہ اس کو اللہ رب العزت عطا فرمائے گا اسی طرح دوسرا یہ کہ جب تک وہ شخص اس عالم کے پاس بیٹھا رہے گا گناہوں اور خطاؤں سے محفوظ رہے گا اسی طرح تیسری جو فضیلت ہے وہ یہ کہ جس وقت وہاں سے وہ اٹھے گا اور جانے کی کوشش کرے گا تو اس پر رحمت کا نزول ہوگا یعنی جس وقت وہاں سے وہ رخصد ہوگا تو اس پر رحمت کا نزول ہوگا جب تک اس کے نزدیک وہ بیٹھا رہے گا اس وقت تک اس پر برابر رحمت اور برکت کا نزول ہوتا رہے گا جب تک ایک عالمی دین کے پاس وہ بیٹھا رہے گا اسی طرح پانچویں جو فضیلت ہے وہ یہ کہ جب تک وہ سنتا رہے گا اس کے نامہ اعمال میں برابر نیکیاں لکھ جاتی رہیں گی اسی طرح چھٹویں جو فضیلت ہے وہ یہ کہ فرشتے اس کو اپنے پروں سے ڈھاپ لیں گے اسی طرح ساتھویں فضیلت یہ کہ اس کے ہر قدم اس کے گناہوں کے لئے کفارہ ہو جائیں گے اور اس کے درجات کو اللہ رب العزت بلند فرما دے گا اور اس کی نیکیوں کو بھی اللہ بڑھا دے گا یہ مقام و مرتبہ ہوتا ہے ایک عالم دین کے پاس صرف بیٹھنے سے علم حاصل کرنا تو دور کی بات بیٹھ جاؤ یہ مقام اللہ رب العزت عطا فرما دے گا اسی طرح حضرت انس سے مروی ہے ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرش کے نیچے مشک اور مشک سے اسی طرح مشک ازفر کا بنا ہوا اللہ کا شہر آباد ہے عرش کے نیچے مشک ازفر کا بنا ہوا اللہ کا شہر آباد ہے اس کے دروازے پر فرشتہ روزانہ یہ آواز دیتا ہے کہ سن لو جس نے عالم عالم کی زیارت کے لیے اس نے انبیاء کی زیارت کی یعنی جس کسی نے بھی ایک عالم کی زیارت کی اس نے نبیوں کی زیارت کی اور جس نے نبیوں کی زیارت کی اس نے اپنے رب کی زیارت کی اور جس نے اپنے رب کی زیارت کی اپنے رب کو دیکھا اس کے لئے جنت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات مہترم اسی طرح حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عالم کی زیارت کی یعنی عالم کا دیدار کیا عالم کو دیکھا گویا اس نے میری زیارت کی مجھے دیکھا اور جس نے عالم سے ہاتھ ملایا عالم سے مسافہ کیا گویا اس نے مجھ سے مسافہ کیا اور مجھ سے ہاتھ ملایا اور جس نے عالم کی صحبت اختیار کی عالم کے پاس بیٹھا اس نے میری صحبت اختیار کی اور میرے پاس بیٹھا اور جس نے دنیا میں میری صحبت اختیار کی اللہ اس کو قیامت کے روز جنت میں میرا ہمنشی بنائے گا سبحان اللہ حضرات مہدرم اب جو عالم کے پاس بیٹھ جائے اس کو یہ اللہ مقام دے گا تو ایک عالم دین کا مقام قیامت کے دن اور جنت میں کیا ہوگا وہ بیان سے باہر ہے حضرات مہدرم یہ دنیا یہاں پہ تو انسان و علماء کلام کے محتاج ہیں ہی جنت میں جب جائیں گے جہاں پہ کوئی کسی کا محتاج نہیں رہے گا ہر چیز موجود رہے گی وہاں پر بھی لوگ علماء کے محتاج رہیں گے عالم دین کے محتاج رہیں گے پوچھا گیا آخر کس چیز میں محتاج رہیں گے تو بتایا گیا کہ جب اللہ رب العزت ان سے پوچھے گا کہ مانگو کیا مانگتے ہو تو وہ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ ہم اللہ سے کیا مانگیں تو وہ عالم دین کی جانب علماء کرام کی جانب مخاطب ہوں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ آپ بتائیے ہم کیا اللہ رب العزت سے کہیں تو وہ کہیں گے کہ یہ یہ مانگو اللہ رب العزت سے یہ یہ مانگو اور یہ سلسلہ تابت ہمیشہ 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 کے لیے رہے گا کیونکہ جنت دو چار سال دس سال کے لیے نہیں ہے ہمیشہ کے لیے ہے جنت تو وہاں پہ یہ نعمت بھی ہمیشہ کے لیے ملے گی حضرات محترم اسی طرح ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کی فضیلت ایک عابد پر عبادت کرنے والے پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تمہارے آدنا انسان پر ہے اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور تمام آسمان و زمین والے یہاں تک کے چیونٹیاں تک اپنے سراخوں اور یہاں تک کے مچھلیاں اپنے سمندر میں اس کی بھلائی کی خواہاں ہے جو لوگوں کو اچھی چیز کی تعلیم دیتا ہے سرات محترم ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم کی مجلس میں حاضر ہونا ہزار رکات اور ہزار مریض کی عیادت اور ہزار جنازوں میں شریک ہونے سے بھی زیادہ افضل ہے صحابہ اکرام نے ارضی کیا یا رسول اللہ اور قرآن پڑھنے سے بھی تو آپ نے فرمایا کیا قرآن بغیر علم کے مفید ہو سکتا ہے یعنی قرآن پڑھنے سے بھی زیادہ وہ افضل ایک علم کی مجلس میں حاضر ہونا ہے یعنی جب علم حاصل ہوگا تب ہی تو قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ ہوگا یہ ہمارے آقا نے سمجھایا حضرات محترم اب اسی طرح سمجھ لیں یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ قرآن پڑھنے یعنی حفظ کرنے سے بھی زیادہ علم حاصل کرنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ قرآن پڑھنے کا جو مزہ ہے قرآن سمجھنے کا جو مزہ ہے وہ پہلے علم حاصل کرو گے تب ہی وہ سمجھ پاؤ گے قرآن کو بدری کے آحسن حضرات محترم اسی طرح ہمارے آقا کا فرمانِ آلی شان ہے کہ تعلیبِ علم کام سے تعلیبِ علم کے کام سے راضی ہو کر اللہ رب العزت اس کے لئے فرشتے یعنی اگر کوئی انسان علم حاصل کرتا ہے تو تعلیبِ علم کے کام سے راضی ہو کر اس کے لئے فرشتے اپنے بازو بچھا دیتے ہیں ایک حدیث ایک شخص نے یہ حدیث سن کر اپنے جوتے میں لوہے کے کیلے لگا لی اور کہنے لگا میں چاہتا ہوں کہ فرشتے کے فرشتوں کے پر جو ہے وہ اس سے کچل دوں میں تو خود اس کے پیروں میں ہی زخم ہو گئے حضرات محترم اسی طرح ایک شخص کسی محدث کے پاس جایا کرتا تھا ایک آدمی مزاق کے طور پر کہنے لگا اپنے قدم اٹھا لو کہیں فرشتے کے بازو نہ توڑ ڈالنا کہنے والا اپنی جگہ سے ہٹنے بھی نہیں پایا تھا کہ اس کے دونوں پیر خوشک ہو گئے یعنی حدیث کا مزاق اڑانا اور علم دین کا مزاق اڑانا یہ بہت بڑا عذاب کا پیش خیمہ ہوتا ہے اگر ہم نے کسی حدیث کا مزاق اڑایا یا علم کا مزاق اڑایا یا علماء کا مزاق اڑایا ہو تو آج ہی توبہ کرے اس سے پہلے کہ ہم پر اللہ رب العزت اپنا عذاب بھیج دے حضرات مہترم اسی طرح ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کبھی بھی خیر یعنی علم سے سیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کا منتحہ جنت ہوتا ہے حضرات مہترم اسی طرح ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فقیح یعنی ایک عالم جو ہے وہ ہزار عابد سے زیادہ شیطان پر سخت ہے یعنی ہزار عبادت کرنے والے مل کے جتنا ایک شیطان پر بھاری نہیں ہوتے اتنا ایک عالم اکیلہ شیطان پر بھاری ہوتا ہے حضرات مہترم اور شیطان پر ایک عالم اکیلہ شیطان پر زیادہ سخت ہوتا ہے اسی طرح حدیث پاک میں ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی کے ہاتھ سے جس کسی کے ہاتھ سے ایک عالم سہارہ لے لے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی عالم جو ہے وہ کسی سے پانی مانگ لیتا ہے وضو کے لیے کسی سے کوئی چیز مانگ لیتا ہے کسی سے کوئی مدد مانگتا ہے تو اسی کے مطالق اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کسی کے ہاتھ سے ایک عالم سہارہ لے لے گا پانی مانگ لے گا یا کوئی بھی مدد ان سے مانگے گا سہارہ لے گا اللہ اس کو ہر قدم پر غلام آزاد کرنے کا ثواب انعائد فرماتا ہے یعنی اگر کسی سے بھی سہارہ لے لیا تو اللہ رب العزت اس مدد کرنے والے کے ہر ہر قدم پہ غلام آزاد کرنے کا ثواب اس انسان کو عطا فرماتا ہے جو ایک عالم کی مدد کرتا ہے حضرات محترم اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ایک گھڑی رات میں پڑھنا اور پڑھانا بچوں کو ساری کی ساری رات عبادت کرنے سے افضل ہے اسی طرح ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء کی جو سیاہی ہے جو علماء کی جو کلم کی سیاہی ہوتی ہے وہ قیامت کے دن شہید کے خون سے تولی جائے گی اور شہید کے خون پر علماء کی سیاہی غالب آ جائے گی اللہ رب العزت اس دن بھی علماء کو ہی جیت اور فتح حطا فرمائے گا حضرات محترم اسی طرح حضور شافیہ روزے یعنی اللہ رب العزت کے جو محبوب ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انہوں نے فرمایا ہر دن اور ہر رات میں ایک ہزار نو سو ننانوے رحمتِ علماء اور طالبِ علموں کے لئے ہیں ہنی ہر دن اور ہر رات میں ایک ہزار نو سو ننانوے یعنی انیس سو ننانوے رحمتِ اللہ رب العزت علماء اور طالبِ علم کے لئے ہے اور باقی اور لوگوں کے لئے ایک رحمت ہے یعنی دو ہزار رحمتِ اللہ رب العزت ہر دن اور ہر رات میں نازل فرماتا ہے جو کہ تمام انسانوں کے لئے رہتی ہے ان میں سے انیس سو ننانوے رحمتیں علماء اور یعنی عالم دین پر اور علم حاصل کرنے والوں کے لئے ہے اور باقی جو ایک رحمت ہے وہ بقیہ لوگوں پر ہے اب یہاں پر مقام و مرتبہ سمجھنے کی کوشش کریں اسی طرح ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو اس کے عمل اور نیکیوں سے مرنے کے بعد بھی یہ چیزیں پہنچتی رہتی ہے یعنی انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تب بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کچھ کام ایسے ہیں جو اس نے اس دنیا میں کر رکھے ہیں تو ثواب جاریہ کی صورت میں قیامت تک اس کو ثواب ملتا رہے گا پہلا یہ کہ علم جس کی اس نے تعلیم دی اور اشاعت کی یعنی اگر کوئی انسان کوئی علم اس دنیا سے جب چلا جاتا ہے تو اس نے جو علم پھیلایا ہے اور اس کی جو اشاعت کی ہے قبر میں بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا اسی طرح دوسری دوسرا جو ثواب ہے وہ یہ کہ اولاد سالح یعنی اگر کوئی آدمی اس دنیا سے چلا گیا کوئی بھی آدمی اس دنیا سے کوئی مسلمان اس دنیا سے گیا اگر اس نے نیک اولاد اس کی کوئی اس دنیا میں چھوڑی ہے اس نے تو اس کا ثواب بھی اس کو قبر میں ملتا رہے گا اسی طرح مسحف یعنی قرآن مقدس جسے میراس میں چھوڑا قرآن مقدس اگر اس نے چھوڑا اس دنیا میں تو جب تک قرآن مقدس کو کوئی انسان پڑھتا رہے گا قبرے میں اس کو ثواب ملتا رہے گا اسی طرح چوتھی جو چیز ہے وہ یہ کہ مسجد بنائی اس نے اور مسجد بنانے کے بعد مسجد کا ثواب بھی اس کو قیامت تک قبرے میں ملتا رہے گا اسی طرح پانچویں جو چیز ہے وہ مسافر کے لیے مکان اس نے بنا دیا تو مسافر اگر اس میں رکھتے ہیں آرام کرتے ہیں تو اس کا ثواب بھی قبرے میں اس کو ملتا رہے گا یہ کوئی بھی آدمی بنائے اسی طرح چھٹویں جو چیز ہے وہ یہ کہ لوگوں کے لیے اس نے نہر جاری کرا دی اور آج کے زمانے میں نہر کے بجائے پائیپ یعنی ہینڈ پمپ لگوا دیا سمر سیبل وغیرہ لگوا دیا یا کوہ وغیرہ یا اس طرح کی کوئی بھی چیز کرا دی تو اس کا ثواب بھی اس کو قبرے میں ملتا رہے گا اسی طرح ساتھویں جو چیز ہے وہ یہ کہ اپنی صحت اور زندگانی میں اپنے مال میں سے اس نے صدقہ نکال دیا جو اس کے مرنے کے بعد ثواب جاریہ کی صورت میں قیامت تک اس کو ملتا رہے گا حضرات محترم یہ چند باتوں کے علاوہ ایک چیز اور بھی ہے کہ اگر کسی نے کسی مدرسے میں ذرہ برابر بھی کوئی بھی تعاون کیا اور مدرسے میں تعاون کیا مدرسے میں ڈونیٹ کیا تو مدرسے میں یا مسجد مسجد کا ذکر تو ابھی حدیث سے ثابت ہوا اسی طرح کسی نے مدرسے میں ڈونیٹ کیا مدرسے میں تعاون کیا مدرسہ کے کب کچھ کمرے بنوا دیئے مدرسے میں زیادہ سے زیادہ اس نے تعاون کیا یا جو بھی اس نے مدرسے میں تعاون کیا یا برابر کر رہا ہے تو مرنے کے بعد بھی قیامت تک اس کا ثواب ملتا رہے گا اس لیے یہی وقت ہے اور یہی موقع ہے جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کو راضی کرو اور اگر آپ چاہے تو ہمارے مدرسے یا مسجد میں بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں ہمارے مدرسے اور مسجد میں ڈونیٹ کرنے کے لیے گوگل پے پیٹی ایم وغیرہ کے ذریعے آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں ان کے نمبر اور لنک جو ہے وہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے آپ جائیں اور ہمارے مدرسے اور مسجد میں بھی ڈونیٹ کرنا چاہیں تو آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں حضرات مہترم اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ہمارے آقا و مولا نے فرمایا بے شک خدا اور فرشتے اور تمام کے تمام آسمان و زمین اور سمندر کی مچھلیا یعنی آسمان و زمین کے تمام فرشتے اور سمندر کی مچھلیا اور لوگوں کو بھلائی سکھانے والے پر رحمت بھیجتے ہیں یعنی جو کچھ بھی اللہ و رسول کے علاوہ فرشتے جو بھی آسمان و زمین میں ہیں اور سمندر کی مچھلیاں تک لوگوں کو بھلائی سکھانے والے یعنی علم سکھانے والے پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں اسی طرح ہمارے آقا و مولا نے فرمایا انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے مگر تین چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی یہ عمل ختم نہیں ہوتے اس کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے رہتے ہیں پہلا صدقہ جاریہ دوسرا علم جس سے نفع حاصل کیا جاتا ہو اور تیسرا اولاد سالح جو اس کے لئے دعا کرتی رہتی ہے حضرات محترم صدقہ جاریہ میں آپ مسجد یا مدرسے وغیرہ میں ڈونیٹ اور تعاون کریں تاکہ قیامت تک اس دنیا میں جب تک رہے آپ کو سواب ملتا رہے اور مرنے کے بعد قبر میں بھی اور قیامت تک آپ کو اس کا سواب جاریہ سواب قبر میں بھی آپ کو ملتا رہے گا اسی طرح ہمارے آقا نے فرمایا اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے جو کوئی تعلیم علم کسی علم کے دروازے پر علم سیکھنے کے لئے آمد و رفت رکھتا ہے تو اس کے ہر ہر قدم پر اس کے لئے ایک ایک سال کی عبادت لکھی جاتی ہے اور ہر ہر قدم کے بدلے میں جنت میں اس کے لئے ایک شہر آباد ہو جاتا ہے اور وہ جس زمین پر چلتا ہے وہ تمام زمین اس کے لئے استغفار کرتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا مقام و مرتبہ ایک عالب دین کا ہے اسی طرح ہمارے آقا کا فرمان ہے سب سے زیادہ حسرت قیامت کے دن اس کو ہوگی جسے دنیا میں طلب علم کا موقع تو ملا اس کو موقع ملا کہ وہ علم حاصل کرے مگر اس نے علم کو حاصل نہیں کیا اور اس شخص کو ہوگی جس نے علم تو حاصل کیا مگر اسے سن کر اس دوسروں نے نفع نہ اٹھایا یعنی اس نے علم تو حاصل کیا لیکن اس نے کسی اور کو نہ سکھایا کہ لوگ اس سے نفع اٹھائیں حضرات مہدرم اسی طرح ہمارے آقا کا فرمان ہے جو جمعہ کی روز حدیث میں غور و خوص کرتا ہے گویا اس نے ستر ہزار غلام آزاد کر دیئے اور گویا ہزار دینار خیرات کر دیئے اور گویا کہ چالیس ہزار حج اس نے کر لیئے اور وہ خدا کی رضا مندی اور عفب میں رہتا ہے اللہ رب العزت اس سے راضی رہتا ہے حضرات مہدرم اسی طرح ہمارے آقا نے فرمایا جو شخص کسی راستے پر علم کی طلب کے لیے چلے اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے اور اس پر سکینہ یعنی اتمنان اتارتا ہے اور رحمت اللہ کی جو رحمتیں ہیں وہ اسے ڈھاپ لیتی ہیں اور ملائکہ اس کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ رب العزت اس کا ذکر ان لوگوں میں کرتا ہے جو اس کے مقرب قریب تر ہیں اور جس کے عامل نے سستی کی تو اس کا نسب اس سے تیز رفتار نہیں کرے گا یعنی اگر کسی نے اللہ رب العزت یہ مقام و مرتبہ تو ایک علم حاصل کرنے والے کو دیتا ہے لیکن اگر کسی نے اس میں سستی کی علم نہیں حاصل کیا تو چاہے وہ کتنا بڑا مقام و مرتبہ و نسب والا ہو اس کو یہ سب چیز فائدہ نہیں دے گی یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اس کو سمجھیں آپ اسی طرح بخاری کی ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا علم کی شان یہ ہے کہ جس چیز کو نہ جانتا ہو اس کے مطالق یہ کہہ دے کہ اللہ علم اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے ہمارے آقا نے فرمایا علماء کی مثال یہ ہے کہ جیسے آسمان میں ستارے جن سے خوشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستے کا پتہ چلتا ہے اور اگر یہ ستارے مٹ جائیں تو راستہ چلنے والے بھٹک جائیں گے یعنی اگر یہ علماء ہی اس دنیا سے ہٹ جائیں اس دنیا سے چلے جائیں تو لوگ راستے بھٹک جائیں گے اور کوئی سیدھے راستے پر نہیں چلے گا تم کو دین تم کو علم تم کو اللہ اور رسول کے بارے میں کون سکھائے گا اگر علماء ہی اس دنیا سے چلے جائیں اسی لئے ان کی قدر کرو ان کی عزت کرو ان کے تعصیم کرو اور ان کو سپورٹ کرو اگر چاہتے ہو کہ تم یا تمہاری اولاد اللہ اور رسول کا نام لے واہوں حضرات محترم اسی طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی تعلیب علم یعنی تعلیب علم دین کسی گاؤں میں سے گزرتا ہے کوئی بھی علم کا حاصل کرنے والا کسی بھی گاؤں سے گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں کے قبرستان میں سے چالیس دن کے لیے قبر کو عذاب قبر کو اٹھا لیتا ہے یعنی صرف گزر جائے گا کسی قبرستان سے تو چالیس دن کے لیے عذاب قبر کو اس قبر سے اٹھا لیا جاتا ہے اور اگر وہ طالب علم وہ عالم ان کے لیے دعائے مغفرت کر دے تو ان کا کیا حال ہوگا اب یہ آپ سمجھ سکتے ہیں اسی طرح ہمارے ایک حدیث میں ہے کہ عبادت گزار حوزے کوسر سے گلاس لیں گے لیکن اہلِ علم کو سرکارِ مدینہ بنفسِ نفیس اپنے پیارے ہاتھوں سے جام بھر بھر کر انعیت فرمائیں گے اب سمجھیں آپ کہ کیا مقام و مرتبہ ہے ایک عالمِ دین کا اسی طرح ہمارے آقا کا فرمان ہے جو شخص علم سیکھنے کے لیے علم سیکھنے کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے تو سراخوں میں چوٹیاں سمندر میں مچھلیاں اور خوشکی کے چرندے اور درندے سب اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اسی طرح ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا علم کی طلب میں انتقال ہوا وہ شہید کا رتبہ پاتا ہے اور علم کی طلب میں جس کے قدم خواہ گالود ہوتے ہیں اللہ رب العزت اس کے بدن کو دوزخ پر حرام کر دیتا ہے اور اس کے دونوں فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور اس کے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے اور اس کے پڑوسیوں کی چالیس قبریں دائیں اور چالیس قبریں پائیں اور آگے پیچھے چالیس چالیس قبریں روشن کر دیتا ہے اللہ رب العزت یہ مقام و مرتبہ ہوتا ہے ایک عالم دین کا حضرات محترم اسی طرح ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہے یعنی علم دین اس کو جو شخص اس لیے حاصل کرے گے اس سے دنیا کی دولت مل جائے اس کو قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی یعنی اگر کوئی انسان لوگوں سے پیسہ آئٹھنے یا لوگوں کو گمراہ کرنے یا دولت کے لیے علم حاصل کرتا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ اس کو قیامت کے دن جنت کیا جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی لیکن جو کوئی علم دین اللہ کے لیے حاصل کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرتا ہے اللہ کی خوشنودی پانے کے لیے کرتا ہے اللہ کے دین کو ساری دنیا میں پھیلانے کے لیے کرتا ہے تو ایسا انسان جنت کی خوشبو گیا قیامت کے دن اس کو یہ حکم ہوگا کہ تم جس کو چاہو اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کر چلے چاہو یہ مقام و مرتبہ اللہ رب العزت حکالی میں دین کو عطا فرمائے گا حضرات محترم حضرت ابو حریرہ ایک مرتبہ بازار میں تشریف لے گئے اور بازار کے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ یہاں پر ہو اور مسجد میں تاجدار مدینہ کی میراز تقسیم ہو رہی ہے یہ سن کر لوگ بازار چھوڑ کر مسجد کی طرف گئے واپس آ کر حضرت ابو حریرہ سے کہا کہ ہم نے میراز تقسیم ہوتے تو دیکھا ہی نہیں آپ نے فرمایا کہ پھر تم لوگوں نے کیا دیکھا ان لوگوں نے بیان کیا کہ ہم نے ایک گروہ دیکھا جو اللہ کا ذکر اور تلاوت کلام پاک میں مصروف ہے اور علم دین کی تعلیم میں مصروف ہے حضرت ابو حریرہ نے فرمایا سرکار مدینہ کی یہی تو میراز ہے نبی جو ہوتے ہیں یہ مال و دولت کو میراز نہیں بناتے نبی کی میراز ہے علم اور نبی کے وارث عالم دین ہیں حضرت ابو مدرم اسی طرح ہمارے عقا و مولا حضور رسول اکرم صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ساتھ اللہ رب العزت بھلائی کا ارادہ کرتا ہے جس شخص کے ساتھ اللہ چاہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ اچھائی کروں اس کا بھلا کر دوں میں اس کو دین کا علم یعنی اس کو عالم بنا دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں اور اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے یہ ہمارے آقا کا فرمان ہے کہ جس کے ساتھ بھی اللہ بھلائی چاہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ بھلائی کروں اس کو علم عطا فرما دیتا ہے اس کو عالم بنا دیتا ہے جس کے ساتھ بھی اللہ بھلائی چاہتا ہے حضرات محترم اور جس کے ساتھ بھلائی نہیں چاہتا اس کو قارون و نمرود والی چیز پکڑا دیتا ہے یعنی یہ سکے اور کاغس کے ٹکڑے وغیرہ اس کے ہاتھوں میں پکڑا دیتا ہے اور یہی سکے اور کاغذ کے ٹکڑے اگر اس نے اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کیا تب تو ٹھیک اور اگر اس نے جمع کر کر کے رکھا اور اپنے ضرورتوں کے لیے خرچ کیا اللہ کے لیے اس نے کچھ نہیں وہ کیا تو یہی پیسہ اور مال و دولت اس کو جہنم میں لے کر چاہے گی حضرات محترم حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ دو حریس یعنی دو حریس آسودہ یعنی سیر نہیں ہوتے دو لالچ والے لالچ بمانہ علم کی لالچ دو حریس کبھی بھی آسودہ یعنی پیٹ دو لوگوں کا کبھی بھی نہیں بھرتا ایک علم والے کا اور دوسرا دنیا والے کا اگر کوئی علم حاصل کرنے والا ہے تو کبھی بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا جتنا حاصل کرتا ہے اس کا من کرتا ہے میں اور حاصل کروں اور ایک دنیا دار کا جتنا دنیا اس کو دے دو وہ کہتا ہے کہ مجھے اور چاہیے مجھے اور چاہیے یہاں تک کہ اگر اس کو ایک سونے کی پہاڑ بھی دے دو ایک پہاڑ کو سونے کی بنا دو تو بھی اس کی خواہش رہے گی سائیڈ والی پہاڑ بھی سونے کی بنا دی جائے اور وہ بھی مجھے دے دی جائے یہ ہوتے ہیں دنیا دار کی دنیا داری مگر یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے صاحب علم جو ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی خوشنودی زیادہ حاصل رہتا ہے اور صاحب دنیا سرکشی میں بڑھتا چلا جاتا ہے حضرات محترم ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم کو اس لئے حاصل کیا کہ علماء سے وہ مقابلہ کرے گا جاہلوں سے جھگڑا کرے گا اور لوگوں کو اپنی طرح متوجہ کرے گا اللہ رب العزت اسے جہنم میں داخل کر دے گا یہ ترمیسی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے سمجھیں آپ کہ آخر جو انسان علم اس لئے حاصل کیا کہ علماء سے وہ مقابلہ آرائی کرے گا جاہلوں سے جھگڑا کرے گا اور لوگوں کو اپنی طرح متوجہ کرے گا اللہ اسے جہنم میں بھیج دے گا اسی طرح ہمارے آقا نے یہ بھی فرمایا کہ علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے اور علم کو نااہل کے پاس رکھنے والا ایسا ہے جیسے خنزیر کے گلے میں جواہر اور موتی اور سونے کا ہار ڈالنے والا یعنی نااہل کو علم کی بات نہیں بتانی چاہئے اگر اہل ہے اسی کو بتاؤ کیونکہ بعض علم جو ہوتے ہیں وہ پوشیدہ رکھنے والے ہوتے ہیں وہ ہر ہر انسان کو نہیں بتائے جاتے اور اگر کوئی اہل نہیں ہے تو کتان اس کو مت بتانا ورنہ وہ اس سے اور گمراہیت کی جانب چلا جائے گا اسی طرح ہمارے آقا نے فرمایا جس نے علم دین کے ایک باب یعنی ایک چیپٹر کا علم حاصل کیا وہ علم اس کو دنیا و آخرت میں نفع پہنچائے گا اور اللہ رب العزت اس کے لئے دنیاوی عمر کے ایسے سات ہزار سال کی نیکی آتا فرمائے گا جن سالوں کے دن روزے میں اور رات قیام میں مقبول اور غیر مردود گزری ہیں یعنی سارے کے سارے دن کے روزے اور رات جو ہے عبادت میں گزری ہوں وہ سب اللہ رب العزت اس کا قبول کرتا ہے اسی طرح اور بھی کئی ساری فضیلت ہے حضرت ابو عبامہ باہلی سے روایت ہے کہ ہمارے آقا و مولا نے فرمایا میدان قیامت میں عالم جو ہے عالم اور عابد کو لائے جائے گا یہ واقعہ آپ غور سے سمجھیں کہ آخر کیا ہوگا قیامت کے دن قیامت کا میدان پپا ہوگا قیامت کے میدان میں جب سارے لوگ موجود ہوں گے تو عالم اور عابد کو لائے جائے گا عابد یعنی عبادت کرنے والا اور عالم یعنی علم حاصل کرنے والا اور اللہ و رسول کی تعلیم حاصل کرنے والا اس کو لائے جائے گا پھر اس کے بعد عابید کو اللہ رب العزت حکم دے گا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ اور عالم سے کہا جائے گا کہ تم ابھی ٹھہرو اور گنہگاروں کی شفاعت کرو یعنی اللہ رب العزت اس کو روکے گا اور فرمائے گا کہ تم رکو اور جس کو جس کو چاہو تم جس کا جس کا ہاتھ پگڑ کے جنت میں لے جانا چاہو اس کا ہاتھ پگڑ کے جنت میں لے کر چلے جاؤ جس کی شفاعت بھی کرانا چاہو اس کی شفاعت کرا گے جنت میں لے کر چلے جاؤ لیکن یہ شفاعت کا دروازہ سب سے پہلے ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھولیں گے پھر اس کے بعد یکے بعد دیگرے ہمارے آقا کی امتوں تک اور پھر علماء کرام تک جب یہ سلسلہ آئے گا پھر علماء کرام لوگوں کی شفاعت کرائیں گے حضرات مہدرم علم دین اور علماء حقہو کے فضائل بے شمار ہے مگر افسوس کہ آج کل علم دین کی طرف ہمارا رجحان بلکل کم ہوتا چلا جا رہا ہے آج اپنے ہونہار بچوں کو مغربی تعلیم تو ضرور دلائی جاتی ہے مگر سنتوں کی تعلیم کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی ذہین بچے کے بارے میں ہر ماں کی یہی عرضو ہوتی ہے کہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے ہر باپ کی تمنہ ہوتی ہے کہ میرا لال انجینئر بنے بچہ اگر زیادہ ذہین ہو تو مزید عالی تعلیم دلانے کے لئے امریکہ لنڈن وغیرہ کے کافیروں کے صبرت کرنے سے بھی گریز نہیں کیا جاتا مگر افسوس آدمے دلچسپی ہے تو اسلامی ماحول یعنی اگر اس کو ان سب چیزوں میں دلچسپی نہیں نا بے وقوف ہے بلکل کسی مصرف کا نہیں ہے تو اس کو اسلامی ماحول اور درسگاہوں سے میں اس کو بھیج دیا جاتا ہے اگر بچہ بالفرض زیادہ شرارتی ہے یا معذور ہے تو بعض اوقات جان چھڑانے کے لئے ناچار کسی دارالعلوم میں کسی مدرسے میں اس کو داخل کرا دیا جاتا ہے افسوس آج علماء حق کس قدر مظلوم ہیں مغربی تہذیب کے پروردہ لوگ ان سے دور بھاگتے ہیں بلکہ ماز اللہ نفرت کرتے ہیں علماء کرام کو بھی چاہیے کہ خوب ہی محتاج زندگی گزارے کہ ان کا منصب نہایت ہی آلی ہے ان کی معمولی لغزش بھی قابلِ گرفت ہو سکتی ہے انہیں تو بہت زیادہ سنتوں کی پابندی کرنا چاہیے تاکہ عام لوگوں کو بھی سنتوں کی ترغیب ملے ان کے اخلاق تو اس قدر بلند ہونے چاہیے کہ جو ملاقات کرے ان کا گرویدہ ہوتا ہوا نصر آئے کردار اتنا ستھرا ہو کہ لوگ گنچے لوگ ان سے ان کے جانب اس طرح کھچے چلے آئیں کہ جیسے کوئی بہت خوشبو ایک ایسی آ رہی ہے جو نہ چاہیتے ہوئے بھی لوگ اس کی جانب کھچے چلے آتے ہیں صحبت حاصل کرے لوگ ان سے اور سنتوں کے آئینہ دار بن کر اٹھے اگر بالفرض کوئی عالم عالم دین سست بھی ہے تو اس کے بارے میں بھی زبان کھولنے کی بلکل اجازت نہیں یہ یاد رکھے اگرچہ کوئی عالم دین بے عمل بھی ہو وہ عام لوگوں سے بسبب علم دین افضل ہوتا ہے اگرچہ وہ بے عمل ہے لیکن کیونکہ اس نے قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا ہے اس لئے وہ ایک عام انسان سے بدرجہ اولاہ ہے اس سے کئی گناہ افضل ہے اس لئے ذرہ برابر یہ ہمیشہ ذہن میں رکھے کہ ذرہ برابر اس کے خلاف زبان نہ کھولے عالم دین کا سونا بھی جاہل کی شبیداری سے افضل ہے جاہل اگر رات بھر عبادت کرتا ہے تو عالم کا سونا بھی اس سے زیادہ یعنی عالم اگر سوتا ہے تو اس کا سونا بھی ایک جاہل رات بھر عبادت کرے اس سے زیادہ اس کا سونا افضل ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کیمیہ سعادت میں نقل کرتے ہیں عالم کا دو رکاہ نماز پڑھنا جاہل کی سال بھر کی عبادت سے افضل ہے لیکن افسوس آج کل بے دھڑک علماء حق کے خلاف زمان درازی کی جاتی ہے امام محمد غزالی اور فرماتے ہیں کہ عالم دین کی غیبت کرنے والا قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو چکا ہے بہرحال یہ تمام فضائل علماء حق ہی کو حاصل ہے علماء سو یعنی بد عقیدہ علماء کا ان میں کوئی حصہ نہیں علماء سو کو نہ کوئی فصیلت حاصل ہے نہ ہی ان کی تعظیم و توقیر کی جائے گی علماء سو مطلب جو گمراہ عالم ہیں گمراہ اور بدمذہب ہیں ان کی نہ تعظیم کی جائے گی اور نہ ہی ان کی ذرہ برابر توقیر کی جائے گی بہرحال علماء حق کی تعظیم و توقیر کرنی چاہیے اور جتنا ممکن ہو ہمیں بھی علم دین حاصل کرتے رہنا چاہیے اور یہ مبلک کے لیے نہایت ہی اہم اور ضروری ہے حضرات مہترم یہ تو علماء کی فضیلت اور علماء کی شان کے بارے میں چند باتیں تھی اب یہ بھی سمجھیں کہ اگر کوئی ایک عالم جب دنیا کے لیے مال و دولت کے لیے شہرت کے لیے یا اس کے لیے کوئی حافظ حفظ کرتا ہے قاری قرط کرتا ہے عالم علم حاصل کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اگر اللہ کی رضا شاہ ملنا ہو تو کیا اس کا حشر ہوگا اس کو بھی اب سمجھنے کی کوشش کریں حضرات مہترم حضرت ابن مسعود رضی اللہ انہوں نے فرمایا کہ اگر اہل علم علم کی حفاظت کرے اور اس کو اہل کے پاس رکھے تو اس کی وجہ سے وہ اہل زمانہ کے سرطار ہو جائیں مگر انہوں نے تو علم کو دنیا والوں کے لئے خرچ کیا تاکہ ان سے دنیا حاصل کرے لہٰذا ان کے سامنے زلیل ہو گئے حضرات مہترم یہاں پر آپ نے دیکھا کہ حصول علم کا مقصد صرف اور صرف رضا الہی ہونا چاہیے اللہ کی رضا ہونا چاہیے اللہ کی رضا کے علاوہ علم کسی بھی مقصد کے لئے نہیں حاصل کرنا چاہیے اگر ہم نے یہ جو میں نے ابھی بیان کی یہ ساری فضیلت علم والوں کو ملتی ہے لیکن ایک چھوٹی سی بات ضرور ذہن میں رکھے جو علم حاصل کر چکے یا جو کر رہے ہیں یا کرنے والے ہیں وہ سبھی لوگ اس بات کو ذہن میں رکھے کہ علم ہی نہیں ہر عمل کو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لئے اللہ کو خوش کرنے کے لئے اللہ کو رازی کرنے کے لئے کرنا چاہیے اگر اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی بھی مقصد ہے دنیا تو یہ ہمارے عمال ہمارے مو پر مار دی جائیں گے ہمارا عمل اللہ کی بارگاہ میں طبیق قبول ہوگا جب ہمارا ہر عمل صرف اللہ کے لئے ہوگا اللہ کی رضا کے لئے ہوگا اللہ کو خوش کرنے کے لئے ہوگا اللہ کی بندگی کے لئے ہوگا نہ کہ اس لئے کہ مجھے سواب مل جائے مجھے جنت مل جائے میں جہنم سے بچ جاؤ مجھے علم کا مقصد صرف اور صرف رضا الہی ہونا چاہیے اگر ہم نے اس کو طلب جا اور مال کا ذریعہ بنایا تو پھر خسارہ ہی خسارہ ہے اللہ رب العزت ہمیں محض اپنی رضا کے لئے علم حاصل کرنے سنتیں سیکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق ادا فرمائے نیسائی دونوں میں درج کی گئی ہے دونوں میں یہ موجود ہے اس کو سنیں اور اس سے لرزیں حضرت ابو حریرہ سے روایہ تھے کہ ہمارے آقا مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن ایک شخص کا فیصلہ ہوگا جو شہید ہوا ہے وہ حاضر کیا جائے گا اللہ رب ازت اپنی نعمتیں دریافت کرے گا وہ نعمتوں کو پہچانے گا یعنی اقرار کرے گا ارشاد فرمائے گا کہ ان نعمتوں کے مقابلے میں تو نے کیا عمل کیا ہے وہ کہے گا میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا اللہ رب ازت فرمائے گا تو جھوٹا ہے تو نے اس لئے جنگ کیا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں سو کہ لیا گیا حکم ہوگا کہ اس کو مو کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے اور ایک وہ شخص جس نے علم پڑھا اور پڑھایا نعمتوں کے مقابل میں اللہ رب ازت اس سے جھوٹا ہے تو نے علم اس لئے پڑھا تا کہ تجھے علم کہا جائے قرآن اس لئے تجھے قاری کہا جائے تجھے حافظ کہا جائے سو تجھے کہ لیا گیا حکم ہوگا کہ اس کو مو کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے پھر ایک تیسرا شخص بلایا جائے 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 جس کو خدا نے وسعت دی ہے ہر قسم کے مال دیا ہے دولت دی ہے اور اس سے اپنی نعمتیں دی وہ نعمتوں کو پہچانے گا اور فرمائے گا تُو نے ان کے مقابل کیا کیا اللہ اس سے پوچھے گا تُو نے اس کے مقابل میرے کیا کیا وہ ارز کرے گا میں نے کوئی راستہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں خرچ کرنا تجھے محبوب ہے میں نے ہر راستے میں خرچ کیا ہے میں نے آج کے زمانے کی حضاب سمجھے تو میں نے مدرسوں میں دیا ہے میں مسجد میں دیا ہے میں نے ہر اچھے راستے میں دیا ہے وہ سخی کہا جائے تو یہ نہیں تعریف کی جائے سو کہ لیا گیا اس کے مطالق بھی یہی حکم ہوگا کہ اس کو موہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے حضرات محترم اللہ کے خوف سے لرز جائے اور گڑھ گڑھا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بینیاز کے حضور اخلاص کی بھیک مانگے دیکھیں تو سہی کہ اللہ رب العزت کس قدر بینیاز ہے شہید عالم اور سخی کو اخلاص نہ ہونے کی بنا پر ہم پھر بھی کس قدر غافل ہیں آج عموماً ہمارا ہر کام اخلاص سے خالی ہوتا ہے اخلاص کا مطلب کیا ہوتا ہے اخلاص کا مطلب ہوتا ہو یہی اخلاص ہوتا ہے اور اگر کوئی دوسرا مقصد شامل ہو جائے اپنے کسی مفاد یعنی جنت کیلئے یا جہنم سے بچنے کیلئے یا کسی دنیاوی فائدے کیلئے تو یہ اخلاص نہیں ہے اخلاص سے خالی ہے یہ عمل اور ایسے عمل کو اللہ رب حضرت ہمارے دے بھی ڈالے تو خواہش یہی ہوتی ہے کہ نام کا اعلان ہونا چاہیے یا کم از کم امام صاحب نام لے دعا ہی کر دیں تاکہ اس طرح بھی لوگوں کوئی علم ہو جائے کہ ماں بدولت نے مسجد میں یا مدرسے میں چندہ دینے کا حسان فرمایا ہے یاد رکھیں حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کا ارشاد ہے کہ عرش کے سائے میں اس روز کے اس کے سوا کوئی سائے نہ ہوگا صرف وہ شخص رہے گا جس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ دیا اور اس کے بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہوئی ہو ایسے لوگ ہی قیامت کی دن اللہ کے عرش کے سائے میں رہیں گے حضرات مہترم یہ علماء کی شان اور فضیلت کے بارے میں چند باتیں تھی جو ابھی آپ نے سمجھی ویڈیو تھوڑا لمبی ضرور ہو گئی ہے لیکن اس پوری ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور ہر ایک تک شیئر کریں جو بھی آپ کے ریلیٹیو رشتے دار ملنے جلنے والے ہر ایک تشیئر کرے تاکہ لوگ اللہ رسول کی نظر میں علماء اکرام کی شان کیا ہے علماء اکرام کی فضیلت کیا ہے عالم کی اہمیت کیا ہے وہ سمجھے لوگ اور عالم کی تعظیم و توقیر کو سمجھے کہ جس کو اللہ نے تعظیم جس کی جس کو رسول نے تعظیم کی جس کو زمین و آسمان کے ہر جاندار جس کے لئے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اس کو ہم جیسے لوگ برا بلا کہیں گے ہم اس کی توہین کریں گے جس کے لئے سمندر میں مچھلیا استقفار کرتی ہے چیٹی کی سراخ میں چوٹیاں جس کے لئے اور علماء کی تعظیم کریں اور اپنے بچوں کو بھی کوشش کریں کہ اپنے بچوں میں سے کسی ایک بچے کو عالم دین ضرور بنائیں اگر چند بچے آپ کے پاس ہو تو ایک بچے کو مدرسے میں ضرور ڈھالیں ایک بچے کو ہی عالم ضرور بنائیں اگر چند بچے کوشش کریں تو عالم ضرور بنائیں دونوں میں سے ایک چیز کا اپشن ہو تب ہی عالم ضرور بنائیں ورنہ کوشش کریں کہ حافظ بھی بنائیں اور عالم بھی بنائیں اور اگر سب بچوں کو نہ بنا سکے تو ایک بچے کو عالم ضرور بنائیں یقیناً یہ دنیا میں بھی آپ کے کامیابی و کامرانی کا ذریعہ بنے گا قبر میں آپ کی نجات کا ذریعہ بنے گا اور قیامت کے دن آپ کی شفاعت کرا کے یا آپ کے ہاتھوں کو پکڑ کے جنت میں آپ کو لے کر جائے گا اسی لئے آپ اپنے بچوں کو تعلیم دے دین کی تعلیم دے ڈاکٹر بنانا ہے بنائیں انجینئر بنانا ہے بنائیں اسی طرح جو بھی لائن میں لگانا ہے لگائیں لیکن ان کو سب سے پہلے دین کی تعلیم دے عالم دین بنائیں علم دین ان کو سکھائیں اس کے بعد جو آپ کو بنانا ہے بنائیں اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو یہ جان لیں کہ دنیا و آخرت کہیں بھی آپ کو اللہ رب پوچھیں اور اسی طرح کی انفرمیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری تمام کی تمام ویڈیوز خود بھی دیکھیں اور اپنے تمام ملے جلنے والے تک شیئر کریں فیس بوک اور ویڈس اپ وغیرہ ہر جگہ شیئر کریں تاکہ اللہ